آج کے سبق امامت کا بیان ہے امامت کا مسئلہ سمجھیں امامت کی تین قسمیں ہیں امامت کی تین قسمیں ہیں امامت سورہ امامت وسطہ امامت کبرہ امامت سورہ امامت وسطہ امامت کبرہ امامت کبرہ ہوتی ہے بادشاہوں والی امامت جو ملک کا ایک خلیفہ ہوتا ہے امیر ہوتا ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے یہ امامت کبرہ ہے بات سمجھا گی اور امامت وسطہ یہ خانکاؤں والے لوگ جن کے مریدین بہت لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں پیر جو ہوتے ہیں پیر ان کی امامت امامت وسطہ ہے اور ایک ہے امامت سغرہ کہ جو مسلح والی امامت جہاں مولوی صاحب کڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں یہ امامت سغرہ ہے اب یہاں پر جو مسائل ہونے ہیں وہ امامت کبرہ کے بارے میں ہیں امامت سغرہ کے مسائل آگے آئیں گے یہاں امامت ہے خلیفہ ہونے والی امامت بادشاہوں والی امامت جو ملک کے اوپر خلیفہ ہوتے ہیں ان کی امامت کا بیان ہے کہ کس طرح کا ملک خلیفہ ہونا چاہیے دوسری لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ کس طرح ملک کا صدر ہونا چاہیے کیسا ملک کا وزیراعظم ہونا چاہیے کیسا جناب جی ملک کا بادشاہ ہونا چاہیے یہ ہے امامت کبرہ بات سمجھا گی کہ نہیں آئی اب بات یہ ہے امامت کبرہ تو کافی عرصے تک مسلمانوں کے پاس رہی پھر انگریزوں نے ایسا غلبہ ڈالا کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹا دیا انگریزی تعلیم کی طرف لگا دیا اور پھر انہوں نے اپنے قانون جارے کر دیئے مسلمان غلام بن گئے اور آج بھی غلام ہے جب تک مسلمان آزاد تھے تو یہ قانون بھی اسلام کا تھا بات سمجھا گی کہ نہیں آئی اور امن اور سلامتی اور سکون تھا ملکوں میں مسلمان مسلمانوں میں غیرت بھی تھی مسلمانوں میں کفر کی مخالفت بھی تھی اور مسلمانوں میں عدب بھی تھا جب تک امامت کبرہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار حضور کے صحابہ والا طریقہ کار جب یہ خلیفہ رہے ہیں اس وقت تک مسلمانوں کے اندر جناب جی عدب بھی تھا غیرت بھی تھی کفر کی مخالفت بھی تھی جب سے جناب جی انگریز نے غلبہ پایا ہے مسلمان اپنے دین سے ہٹ گئے جناب جی انگریزی تعلیم پڑھنے لگے اس میں رچ گئے پھر ان کے غلام بن گئے امامت کبرہ ہاتھ سے چلی گئی بات سمجھ آگے کی نہیں امامت کبرہ ہاتھ سے چلی گئی پھر رہی امامت وستہ پیرو والی امامت تو اب بغیرتی اتنی چاہی ہے کہ وہ پیرو والی امامت بھی نہیں رہی ہمارے ہاتھ میں بات سمجھ آگے کی نہیں اب رہ گئی ہے امامت سورہ اور امامت سورہ بھی اس حال میں رہ گئی ہے کہ جناب جی یہ امام کھڑا تو ہے مسلمہ پر مگر جناب جی سارے کا سارا امام کا کنٹرول ایک جہل نکٹھے بے وکوف لوگوں کے ہاتھ میں آئے مسجد کی انتظامیہ کے وہ لوگ بن چکے ہیں جن کو وضو کے فرائز کا بھی پتہ نہیں ہے اس سنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا بات نہیں سمجھے اس سنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں یہ نظام آ چکا ہے اب جناب جی آلہ مدین جاتا ہے انٹرویو دینے کے لیے جی انٹرویو دیں جس کو وضو کے فرائز کا پتہ نہیں ہوتا وہ آلہ مدین سے انٹرویو لے رہا ہوتا ہے اب شرائط دیکھیں امامت سغرہ کے لیے جو چھوٹی سے چھوٹی امامت ہے جو چھوٹی سے چھوٹی امامت ہے مسلح والی امامت اس کے لیے شرائط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو سنی سیول عقیدہ مسلمان ہو امامت سغرہ کے لیے پہلی شرط دوسری شرط کیا ہے بالغ ہو نبالغ کی پیچھے نماز نہیں ہوتی تیسری شرط کیا ہے کہ وہ آقل ہو بے وقوف شرط کی پیچھے نماز نہیں ہوتی اکل مند ہونا ضروری ہے بات سمجھا گی کہ نہیں چوتھی شرط کیا ہے کہ مرد ہو عورت کی پیچھے نماز نہیں ہوتی بات سمجھا گی کہ نہیں اور پانچویں شرط یہ ہے کہ قرات صحیح کر جانتا ہو قرات صحیح کر جانتا ہو چھٹی شرط یہ ہے کہ معذور نہ ہو کیا نہ ہو معذور نہ ہو چھوٹی سے چھوٹی امامت کے لیے یہ چھے شرائط اشد ضروری ہیں سمجھا گی آپ کوئی شرط سوال کرے جناب جی کہ اس میں داڑی نہیں ہے ان شرائط میں داڑی نہیں رکھی گئی تو بھئی بات یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوتا بھی وہی ہے جس کی داڑی سنت کی مطابق ہو بات سمجھا گی کہ نہیں ہے ہاں اور چھوٹی شرط جو مرد رکھی گئی ہے تو مرد کی نشانی ہی داڑی ہے وہ تو خسرہ ہوتا ہے کہ جس کی داڑی نہ ہو یا ہو رہتا ہے بات سمجھا گی کہ نہیں ہے تو یہ چھوٹی موٹی جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں یہ ان چھے شرائط کے اندر اندر آ جاتی ہیں اس کی داڑی ہو جناب جی قرات کر جانتا ہو سمجھا گی کہ نہیں ہے یہ چھے شرائط امامت سغرہ کے لئے ہیں اب اس سے اوپر والی امامت امامت وستہ پیرو والی امامت اس میں جو اہم اور سب سے بڑی چار شرائط ہیں وہ میں بتاتا ہوں کیونکہ سبق اس کا آگے آئے گا امامت وستہ کا تو پھر اس میں صحیح سمجھ آئے گی یہاں پر چار شرائط میں بیان کرتا ہوں کہ پہلی شرط سنی صحیح لقیدہ مسلمان ہو بات سمجھا گی دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مطابق وہ کتابوں سے مسائل اخذ کر سکے اتنا علم جانتا ہو بات سمجھا گی کہ نہیں یہ نہیں ہے کہ جناب جی میٹرک پڑھا ہے ایف ای پڑھا ہے بس بھی جا رہا ہے اردو کی چار کتابیں تو پڑھ جانتا ہوں اس کو کیا پتا کہ دین کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایم میں پڑھا ہوا ہوئی اردو کی کتابیں جو مسائل نہیں نکال سکتا میں نے کئی کئی بڑے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے ان کو بہار شریعت بھی پڑھنی نہیں آتی اردو سمجھ نہیں آتی بات سمجھا گی کہ نہیں آئی اور تیسری شرط یہ ہے کہ فاسق مولن نہ ہو فاسق مولن میں کیا آ جاتا ہے اس کی داری سنت کے مطابق ہو جو داری مونتا ہے داری کارتا ہے وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصلو چار اہم شرائط ہیں اب کیا ہوا اس دور میں امامت سغرہ پر اتنا زور ہے جہالت بڑھ چکی جی یہ امام داری کارتا ہے اس کے بیچے نماز نہیں ہوتی یہ جناب جی اس کے کپڑے سنت کے مطابق ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور جو بابا بلکل ننگ تڑنگ آگے پیچھے ترکڑی وٹے بلکل ننگے نے اے جناب جی سب تو وڈہ پہنچایا پیر ہے وہ کھوتے اکل دیا تینوں اتنا نہیں پتا کہ اون امامت وستہ ایڈی سستی ہو گئی اور امامت سغرہ پر اتنی شرائط زہری کال ہے ایک اصفول ہے جیڑی چیز جتنی زیادہ آلہ ہوئے ایک او دیوہ سے شرائط بھی زیادیاں نہیں بات نہیں سمجھے ہون جیڑی جگہ تے بیکھو کوئی داڑی منڈا کنجر بیٹھا ہے کوئی کنجریاں نساون علا کنجر بیٹھا ہے کوئی جناب جی کنجریاں نچاون والا کنجر بیٹھا ہے کوئی جناب جی شریعت کے مطابق کوئی کام نہیں ہے یہ جناب جی بڑی پہنچی ہوئی ہے اوہ امام جنائد بغدادی سے کسی نے کہا نا کہ حضور یہ جو بابا ہے نا بابا یہ جو ننگا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے آپ نے فرمایا ہاں یار واقعی پہنچی ہوئی ہے لیکن جہنم میں جنت میں نہیں بات نہیں سمجھے تو یہ کنجر جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں رب کا جو ولی ہوتا ہے سنی سیول عقیدہ ہو سنی سیول عقیدہ مسلمان کو نیچری نیچری میچری نہیں یہ نہیں ولی ہو سکتے بات نہیں سمجھے اور سنی سیول عقیدہ ہو اس کے گھر کے اندر جناب جی عدب غیرت کفر کی مخالفت یہ تین چیزیں تو اہم ہونی چاہیے نا عدب اور غیرت بھی پوری پوری ہونی چاہیے اس کے گھر میں شری پردہ ہونا چاہیے بات نہیں سمجھے ہاں آپ شری پردہ کہاں بڑے بڑے گدی نشین آپ نے دیکھیں ان کی بیٹی ہیں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں کسی کے کہاں نسکر جا رہے ہیں کسی کے کہاں نسکر جا رہے ہیں بنے پیر بیٹے ہیں یہ امامت کے قابل ہی نہیں ہے یہ چھتروں کے قابل ہیں پیر بننے کے قابل نہیں ہے بات نہیں سمجھے ہاں پھر ہے اس سے اوپر والی امامت امامت کوبرہ جس کا ذکر آج کے سبق میں ہم نے کرنا ہے یہ میں نے چھوٹی موٹے تھوڑی تھوڑی تفصیل کر کے آگے جا رہا ہوں کیونکہ ان کی تفصیلیں آگے آنی ہیں اب زہری بات ہے امامت کوبرہ ہے تو امامت کوبرہ کے لیے شرائط بھی تو بڑی ہونی چاہیے جیسے داڑی رکھنے نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کی داڑی پوری ہے جی جی امام صاحب کی داڑی پوری ہے تو پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو امام مانتے ہیں تو لانتی ہو اسی طرح جب وقت کا بادشاہ بنانا ہے خلیفہ بنانا ہے تو اس کی بھی داڑی پوری ہونی چاہیے نہ کیمران جیسے خسرہ ہونا چاہیے نماز شریف جیسے خسرہ نہ داڑی نہ موچ زمانے دلوچ جیڑا اٹھے جناب جی اٹھے چوڑ کے آنکھ لوتا ہے ساڑھا جنابی وزیر احسان بن گئے اتھے شریعت کوئی نظر نہیں آن دی بات نہیں سمجھے اور اس وقت چونکہ ساڑھے اسلام دا نظام ہے ہیے کہ جیڑا سب تو زیادہ قرآن نو جان دا ہوئے قرآن دے مطلب مفہوم سمجھ دا ہوئے سب تو وڈا پورے ملک دے سب تو وڈا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم مطابق چل دا ہوئے او دے حضور دے حکم دے عمل کر دا ہوئے قرآن نو صحیح معنی جان دا ہوئے اوز دے پورا پورا عمل کر دا ہوئے او جناب جی امامہ دے قبرہ دے قابل ہے یعنی بادشاہ خلیفہ بنان دے قابل ہے اگر انجدہ نہیں بہاں میں وہ لکھا ڈگریان انگریز دے ٹٹے پوشی کر کے لے آیا ہوئے او کوئی امامہ دے قابل نہیں وزیراعظم بنان دے قابل ہی نہیں اساڑی اسلام دا نظام او جیڑا انگریز دا نظام ہے یعنی سب تو وڈا کنجار ہوئے سب تو وڈا بغیرت دلہ ہوئے کتہ ہوئے اپنی ماں پہنڈ نصا کے خود انگریز دی جھولی چراکھی جان دا ہوئے او وزیراعظم بنان دے قابل ہے او جناب جی ملک دے صدر بنان اے انگریز دا قانون ہے ساڑی اسلام دے بیچ غیرت دا منبہ ہوئے پورے ملک دے بیچ سب تو وڈی غیرت او ہی شخص رکھ دا ہوئے او ہی بندہ خلیفہ دے بادشاہ بنان دے قابل ہے بس بات نہیں سمجھے تو زیری بات ہے جیسے امامت سورہ کے لیے شرائط ہیں امامت سورہ سے بڑھ کر شرائط امامت وسطہ کے لیے امامت وسطہ سے بڑھ کر شرائط امامت کبرا کے لیے اُلٹی چال چال پئی کون اور چلے ہیں جناب جی انگریز خچرو کے پیچھے پھر کیا ہوا امامت کبرا بھی گئی امامت وسطہ بھی گئی نہ ہی امامت کبرا کے لیے شرائط نہ ہی امامت وسطہ کے لیے شرائط امامت سورہ کے لئے شرائط ہے جناب جی اور پھر امامت جو سورہ ہے نا وہ بھی اس وقت ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس وقت اکثر جناب جی پورے ملک میں مسجدوں کا نظام جہن لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے جن کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہو تو نظام مسجد کا اسی کے ہاتھ میں ہے کہیں پر دیکھیں کہ اگر مولوی حق کی بات کرتا ہے مولوی صاحب تھوڑی چھٹی کیوں ایک کنجرہ قرآن نے مطابق کو نگال نہیں کی تھی ویک ہو نا کہ جتے اگر شریعت دے خلاب مولوی چل دے تو پھر دے چھٹی ہونی چاہی دی کیونکہ جہالت بار چکی سمجھا گے کہ نہیں اور ساٹھے ایک دوست نے تے اونا جناب گئے مسجد چاہی دی سی جمعہ پڑھا ہے انٹرویو دیا جمعہ تو بات بیٹھے نے سار جناب جی جی مولانا صاحب تقریر تو ہم نے سن لیا ہے تھوڑا سا اور بھی ہم نے مسئلہ مسائل پوچھنے بطور انٹرویو لینا ہے اس نے کہا جناب جی لو ایک بندہ انتظامیہ کا صدر کہنے لگا قیامت کی نشانیاں ذرا بتائیں علامہ صاحب نے فرمایا ہاں قیامت کی نشانی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عالموں سے جہل لوگ انٹرویو لیں گے سمجھے آگے کی نہیں ہے جگہ تو نہ بڑی گال ہاک دی کر گیا گال سچی غیرت مند یار اس طرح غیرت مند ہونے چاہیے دیں ریز کراف دے ہاتی جنی نہ کی نہ کنجرہ دے ہاتی جے بات نہیں سمجھے تو بیٹا جیسے امامہ تے سورہ کے لیے شرائط اس سے بڑھ کر امامہ تے وستہ کے لیے شرائط ہے کسی داڑی مونڈے ننگے ننگ تڑھنگ کسے پیر نو مند دے ضرورت نہیں جیڑا کنجر ہوگے اوہی پیر بانگی بیٹھا اس دنیا دے کتے نو نساوانوالا پیر بیٹیاں نو نساوانوالا پیر ننگا اگے پچھے ترکڑی وٹے وکھاوانوالا پیر بنیا بیٹھا ہے امامہ تے وستہ جناب یہ ڈی سستی ہو گئی بات نہیں سمجھے اور اس سے بڑھ کر امامہ تے کبرا کے لیے شرائط ہے اب بیان ہے امامہ تے کبرا کا جو سبق آج ہم نے پڑھنا ہے یہ ہے امامہ تے کبرا امامہ تے کبرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت متلقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی اور دنیاوی حسب شرائط تصرف عام کا اختیار رکھے ایسا شخص ہوئے کہ جیڑا مسلمانوں کے دین مال جان عزت کی حفاظت رکھ جاندہ ہوئے بات سمجھا گئی کہ نہیں نہ کی آج دیکھ کنجنہ دیترا سمجھا گئی ہر جناب جی بے حیائی اروج دے دین تے پابندیاں کتہ کمینہ پن اروج دے سینما کھلے عام منالے سے پابندی ہر جگہ تے جناب جی میوزک سرے عام چلتا جا رہی ہے مسجد سبی کنا تے پابندی سرکیز دے میلے ہر جگہ تے عام چلن محفل ملا تے پابندی اے غلام ہی نہیں تے اور کی ہے اے ہی تے انہا انگریزی خچرہ نیسانو سلہ دیتا ہے نا عجیب ہی کہندہ نے پناہ جناب جی وڈی گال آگئی کہ دوسری خلاف بول دے انگلیج دے او کتے ہو زرہ سوچو دے سے انگلیج دے کی رہی ہے زیری گالے جیسا علم پڑھو گے ویسا مال ہوئے گا جی اگر وہ علم اچھا ہے پھر ادھا مال کیوں نہیں اچھا ہو رہی ہے بات نہیں سمجھے جیڑا کنجر اوہی پڑھ دے اوہی دین دے مخالف پیدا ہوندے اوہی دین دے مخالف اٹھ دے کوئی اکتے لکھا دے او جیڑا دین دے جناب جی موافق دے دین دے حمایتی اٹھیا ہوئے اللہ ماشاءاللہ کے رب چونڈا ہوئے تے اور گلے بات نہیں سمجھے دینی اور دنیاوی کم صحیح دین دے مطابق ملک دے چلا جاندہ ہوئے اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہے غیر معصیت میں اوہ حکم جیڑے کرن دینال جیڑا کرن دینال جناب جی جیڑا شریعتی جائز ہوئے اوہ حکم اس امام دے مننا جائز ہے جیڑا حکم شریعت دے خلاف ہے انہوں چک کے دیوار دے مارنا چاہیے دے مننا دکا پر ہی نہیں بات نہیں سمجھے ہاں اور اس امام کے لئے یعنی امامت کبرا جو رہا ہے اس امام کے لئے مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے کیا ہے مسلمان ہونا اے نیچری سکولی اے 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 مسلمان ہی نہیں اے کتے مسلمان ہی نہیں بات سمجھا گی اے امامت کابل ہی نہیں مسلمان ہونا پہلی شرط مسلمان سنی سیولت کی دا ہو یہ پہلی شرط ہے اور دوسری شرط ازاد ہو امریکہ دا غلام نہ ہوئے جیویں آج دیپان کی بیٹے نے بات نہیں سمجھے ازاد ہو یہ دوسری شرط اور تیسری شرط آقل ہوئے اکل مند ہوئے بے وکوف نہ ہوئے اکل مند کون ہوندہ ہے اکل مند وہ ہوندہ ہے کہ جیدہ ہر کم نبی دی شریعت قرآن دے موافق ہو رب دے حکم دے مطابق ہو وہ اکل مند شخص ہے تو انہا لکجرہ نا کیڑا کم جنابی شریعت دے مطابق ہے بے اکل مجنوع آگے بیٹے نے جناب جی وزیر اعظم سیڑ دے بات نہیں سمجھے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ قادر ہو چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ قریشی ہو بہت سمجھا ہے کی نہیں ہاشمی علوی معصوم ہونا یہ اس کے لئے شرط نہیں یہ رفضیوں کا مذہب ہے ان کا شرط قرار دینا یہ رفضیوں کا مذہب ہے جسے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق جناب جی عمراء مومنین خلافاء سلاسہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق اور عثمان غنی کہ ان کو خلافہ سے جدا کریں یہ ان کا ایک مقصد ہے بات سمجھ آگی کی نہیں آئی حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے یہ جو یہ کنجر کہتے ہیں نا رفضی کہ جناب جی خلافت کا حق خلیفہ اول انہیں کا حق حضرت علی کا تھا تو جناب جی زبردستی ان تینوں نے خلافت کی ہے اور مولا علی کرام اللہ وجہ کریم مجبور ہو کر ان کی خلافت کو آپ مان رہے تھے ان کنجروں کے سب سے بڑے الزام اور جھوٹ ہیں حضرت علی پر اس طرح تو کہتے ہیں نا کہ ہم علی کے جناب سے علی کے ساتھ پیار کرتے ہیں لیکن علی کے ساتھ یہ اس طرح کا بوز رکھتے ہیں کہ الٹا الزام لگاتے ہیں حضرت علی پر مولا علی اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے ان کی خلافتیں تسلیم کی ہیں بات سمجھا گی کہ نہیں ہے ابن عساکر جلد بیتالیس صفحہ چار سو بیالیس پر ایک روایت ہے کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ القریم آپ سے انہوں نے جناب جی پوچھا کہ حضور یہ تو حق آپ کا تھا امامت کا ابو بکر نے اس وقت امامت کی تھی پھر عمر فاروق نے کی پھر جنابی عثمان غنیب نے کی پہلا حق تو آپ کا تھا آپ نے فرمایا خبردار یہ الزام دوبارہ لگایا تو میں حد جاری کروں گا بات نہیں سمجھای اور اس روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں میں اس روایت کی الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ نہ تو حضور کو کسی نے قتل کیا ہے اور نہ ہی یک دم آپ کا انتقال ہوا ہے بلکہ کچھ دن دن رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں گزارے ہیں حضور نے تو معزن آتا نماز کی ازان دیتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے کہ آپ امامت کرائیں حالانکہ حضرت علیہ فرماتے کہ میں اس وقت موجود ہوتا میرے سامنے حضور حکم فرماتے تھے ابو بکر صدیق ہوگا آپ نماز پڑھائیں اور حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے اور آپ کے ازواج متحرات میں سے بھی کسی نے اس معاملے کو اٹھایا تھا کہ آپ ابو بکر کو کہتے ہیں نماز پڑھائیں علی کو یا اور کسی صدیق کیوں نے کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا تھا فرمایا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے بات سمجھا گئے کہ نہیں ہے اور ابو بکر کوئی جناب جی امامت کا حق ہے یہی امامت کریں گے تو حضرت علی فرماتے ہیں بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے اس سے پسند کر لیا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند فرمایا تھا ابن اے ساگر کی میں یہ ریویز بیان کر رہا ہوں نماز تو اسلام کی بزرگی اور دین کی درستی تھی لہٰذا ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے بیعت کی اور وہ اس لائق تھے ہم میں کسی نے اس بارہ میں خلاف نہ کیا اس کے بارے میں یہ سب کچھ ارشاد کر کے حضرت علی کرم اللہ واجوالکریم آپ فرماتے ہیں پس میں نے ابو بکر کو ان کا حق دیا اور ان کی اطاعت لازم جانی ان کے ساتھ ہو کر ان کے لشکروں میں جہاد کیا جب وہ مجھے بیعت المال سے کچھ دیتے میں لے لیتا جب مجھے لڑائی پر بھیج دے میں جاتا ان کے سامنے اپنے تازیانہ سے ہاد لگاتا پھر بے اینی ہی یہی مضمون امیر المومنین فروق عاظم رضی اللہ وطالعہ اور امیر المومنین عثمان غریر رضی اللہ وطالعہ کی نسبت ارشاد فرمائے بات سمجھ آگی کہ نہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا اور انہیں کی ہاتھ پر بیعت کی اور ہم مانتے ہیں کہ ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام منتخب فرمایا ہم اسے مانتے ہیں اور یہ کنجر کیا کہتے ہیں جناب جی حق علی کا تھا اور جناب جی ابو بکر صدیق نے لے لی خلافت اور پھر کہتے ہیں خلیفہ تم بلا فصل یعنی علی جو ہے نا یہ خلیفہ بلا فصل ہونے چاہیے اور یہی رفضیوں والا عقیدہ سنیوں میں آنے لگا رفضیوں والا عقیدہ سنیوں میں آنے لگا اور پھر جناب جی سنی کوالیاں سنتے گئے اے کی کوالیاں دما دم مس گلندر علی دا پہلا نمبر کتے دے پتر علی دا نمبر پہلا کی تے آگئے حضرت ابو بکر صدیق دا نمبر پہلا ہے با سمجھا گی کہ نہیں یہ شیعہ دا مذہب دے اوہی جناب جی آئی کال دے اللہ اندی کوالی اے سے اٹھ پہ اور پھر ہر نتوبت اٹھ پہ جناب جی کوالی میں پڑھ دا پہنے دے ہر جناب جی پڑھنے والا سنن والے اے سے ہو گئے با سمجھا گئے کہ نہیں سب تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے وہی خلیفہ بلا فاصل ہے با سمجھا گئے اور حضور نے ہی ان کو مقرر فرمایا اور الویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا الویت کی شرط نہیں یہ جو رابزی کہتے ہیں الوی ہونے شرط ہے الویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا کیونکہ مولا علی الوی کیسے ہو سکتے ہیں رہی عصمت یعنی انبیاء اور ملائکہ کا خاصہ ہے یہ معصوم صرف اور صرف نبی ہیں اور رب کے فرشتے ہیں امام معصوم نہیں ہے یعنی رب کے نبی اور فرشتوں کی علاوہ کوئی حسنی معصوم نہیں ہے رابزی کہتے ہیں یعنی شیعہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں امام بھی معصوم ہے بہت سمجھا گی کہ نہیں وہ ان کو معصوم مانتے ہیں اور امام کا معصوم ماننا یہ رابزیوں کا مذہب ہے اور اس امامت کے سبق میں پہلا مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لئے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل عقد نے اس سے امام مقرر کیا ہو یا امام سابق نے یعنی ان لوگوں میں سے اور اور وہ لوگ کون سے جو دین کو جاننے والے ہوں جو دین کو جاننے والے ہوں ان لوگوں نے اس کو مقرر کیا ہو اہس نہ ہو کہ یہودیت کی ووٹ ہے جہاں کنجری کا ووٹ ہے وہاں عالم دین کا ووٹ اور عالم دین کا ووٹ برابر ہو گیا آنپڑ اور جناب جی پڑے لکھے اور جہلو میں زمین و اسمان کا فرق رکھا ہے پڑے لکھے جو آئیے جہلو سے افضل ہیں اور یہودی کیا کہتے ہیں ووٹ ڈالیں اب دیکھیں نا ووٹ برابر ہی گنتی ہوتے ہیں نا یعنی ایک سیڈ پر وزیر آزم عمران خان کا ووٹ ہو اور ایک سیڈ مولانا فضل عمران کا ووٹ ہے مولانا فضل عمران کا ووٹ ہے اور دوسری سیڈ پر ووٹ ہے لہور کی نرگس کا برابر ہو گئے ووٹ برابر ہے نا اللہ کی نظر رب کا قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے جناب جی پڑے لکھوں اور جہلو کو برابر نہیں کی رب کا قرآن کہتا ہے یہ برابر کبھی نہیں یہودیوں کا نظام کہتا یہ برابر ہو سکتے اب تیسری مثال جناب جی مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں یہ جو آج کل سنیوں میں کوئی لبائک والے کھڑے ہوئے ہیں لبائک کے امیر کا ووٹ اور لاہور کی نیل مگشلی کا ووٹ برابر ہو گیا برابر ہو گیا نا تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں عالم دین اور جیل برابر کیسے ہو سکتا ہے اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ اگر ملک کا جناب خلیفہ امام بنائیں گے تو پورے ملک سے ہر صوبے میں سے سب سے بڑا عالم دین ایک صوبے کا نکالیں گے جو پورے صوبے میں سے سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو سب سے زیادہ نبی کا فرمان جانتا ہو سب سے زیادہ پرہیزگار متقیو پورے صوبے میں سے ایک آدمی چون جائے گا اور پھر پورے ملک چار صوبے میں سے چون کر چار آدمی دار الخلافہ میں بیٹھیں گے پھر ان چار آدمی میں سے جو سب سے زیادہ متقیو پرہیزگار عالم دین ہوگا اسی کو ہی ملک امام اور خلیفہ مقرر کیا جائے گا یہ طریقہ ہے اسلام کا نہ کہ پرچی جناب جی اٹھا اور جیڑہ کنجر آرہی وہ ہی پرچی اٹھا گے اتصار کنجر آرہی جناب جی زانی آرہی آرہی مطقی پرہیزگار نماز سب برابر ہو رہے خدا خوف کہو جناب جی کفر اسلام اکٹھا ملاؤن لگیو اللہ فرمان خبردار حق ملاؤ اکٹھے قرآن دے سراسر خلاف ہون دے جاری بات نہیں سمجھ کیا ہو امام اس طرح مقرر کیا جائے یا پھر پہلے والا جو خلیفہ ہے اس خلیفے نے آگے کسی کو امام مقرر کیا جس طرح کی حضرت حفو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق مقرر عمر فاروق نے عثمان غنی عثمان غنی نے علی جل مرتضاء اس اس طریقے سے امام مقرر کیا جائے گئے امام ات کبرا کے لئے سمجھ آگے کہ نہیں آئی اور اس امام ات کبرا میں دوسرا مسئلہ یہ ہے